بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کچھ آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے سی پی اے انڈیکس چھبیس شارعہ نو پرسنگ اکتوبر کی ریڈنگ آ چکی ہے خطرہ مو سے بول رہا ہے کہ یہ سو کا خطرہ ہے سٹاپ پروس لگا لیں ون تھاؤزنٹ مصبت خبریں دو اوور بوٹ اور دو اوور شوڑ سٹاکس جن میں کہ کیا ہو سکتا ہے تیزی کی پرسنٹیج اور مندی کی پرسنٹیج آپ کو بتائی جائے گی دونوں سیکٹر میں جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم لرننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے جو ہے اپنا نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ کلک کر کے تو آپ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پیڈ گروپ ہیں آپ ان کی انفرمیشن لے لیجئے گا یہ سامنے ہمارے بائیسل کال کے جو ریزلٹس ہیں وہ چل لیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو دوستو بات ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو ہماری جو کے ٹیکر حکومت ہے ان کے مذاکرات چلی رہے ہیں پچھلے ایک مہینے سے اور تمام شرائط ان کی پوری ہو چکی ہیں بجلی کے آپ نے دیکھا ہے نرخ بڑھائے گے وقتن فوقتن بڑھے یہ آئی ایم ایف کی جیسے جیسے ان کے ساتھ سیٹلڈ ہو رہی تھی باتیں اس طرح یہ سارے معاملات چلتے رہے گیس کے بھی پرائزز انکریز ہو گئے الحمدللہ پورا ہے انٹرس ریٹ بھی جو اس دفعہ نہیں بڑھا رومر سے مارکر میں لیکن نہیں بڑھایا گیا اس کی بھی وجہ ہے آئی ایم ایف تو دوستو آئی ایم ایف کی اپروول انشاءاللہ تعالی یہ میڈ آف دی نومبر تک یہ فائنلائز ہو جائے گی ایک ویک یہ جو آج سے ویچول مذاکرہ سٹارٹ ہو گئے ہیں اور نیکسٹ ویک تک اس کا پورا پرسس مکمل ہو جائے گا یعنی کہ پہلے سٹاف لیور ایگریمنٹ ہوگا جو ٹیم آئے گی در میشن ٹیم اس کے بعد وہ جائیں گے وشنگٹن دفتر جو آئی ایم ایف کا وہاں پہ بورڈ آف ڈائریکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں ان کی اپروول ملے گی اور فنڈز جو ہیں وہ ریلیس ہو جائیں گے تو مارکیٹ کے لیے ایک مصبت خبر ہوگی اس کے بعد یہ یارہ جو فیبری الیکشن کی ڈیڑ دے دی گئی ہے یہ بھی ایک مصبت خبر ہے جو کہ مارکیٹ کو پوزٹیو لی ٹرگر کرے گی مارکیٹ کو اور مارکیٹ اوپر آئے گی تو دوستو مارکیٹ کا آپ کا جو ہے سینٹیمنٹ پوزٹیو ہے کیونکہ ایک ہزار سے اوپر پوزٹیو خبریں ہیں اس وقت جو کہ ایس ای ای ایف سی کے تھرو انسائیڈ معاملات چل رہے ہیں بہت بڑی بڑی انویسمنٹس آ رہی ہیں ڈالر بھی نیچے مزید آئے گا انٹرس ریٹس بھی نیچے آئیں گے انفلیشن مزید نیچے آئے گا اور چیزیں آپ سستی ہوتی ہوئی دیکھیں گے جو کہ مارکیٹ کا مصبت پہلو ہے ٹھیک ہے تو اس لیے پریشان نہ ہوں یہ سب کچھ معاملہ بہتر ہو جائیں گے صرف اور صرف خطرہ اس چیز کا ہے کہ آپ پروفٹ ٹیکنگ جو ففٹی تھری کے کا لیول ہے ایک ہسٹوریکل لیول ہے جو کہ دوزار سترہ میں نون لیگ نے یہ شو کروایا ہے 53,240 کا تو اس کو بریک کرنے کے لیے جو ہے ایک بڑے سینٹیمنٹ بڑے والیم بڑی پاور بڑی خبریں چاہیے ہوں گی جو کہ انشاءاللہ مارکیٹ اپنا مومنٹم بنا رہی ہے اور وہ سب کچھ بنا رہی ہے لیکن پروفٹ ٹیکنگ آپ کو پھر بھی جیسے ہی مارکیٹ ففٹی تھری کے بعد پہنچے گی تو پروفٹ ٹیکنگ آئے گی آپ بھی پروفٹ ٹیکنگ کریں جو آپ کا پروفٹ والے سٹاکس ہیں سو پوائنٹ مائنس چلے گی یعنی کہ ساڑھے چار سو پوائنٹ کی پروفٹ ٹیکنگ ہوئی اس کے بعد دوبارہ سے مارکیٹ اٹھی اور آج الحمدللہ مارکیٹ سوا تین سو پلاس میں بند ہوئی ہے اور ہائی سائٹ پہ کلوزنگ دی ہے کل بھی مارکیٹ کا مومنٹم انشاءاللہ پلاس میں ہی ہوگا اگر میں آپ سے ایسا کہوں کہ آپ مہنگائی کے اس مشکل دور میں گھر بیٹھے ہر مہینے لاکھوں پر کما سکتے ہیں تو یقینا آپ کا ایکسپریشن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں اور اپنے ہواپ پورے کر سکیں ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لئے اپنے پیڈ واتس ایپ گروپ اس لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل واتس ایپ گروپ جس میں ہم آپ کو ڈیلی بائی سیل کولز ٹارگٹس اور سٹوپ لوس بتائیں گے اس گروپ کی مندلی فیز ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی سرویسز بھی پریمیم ہیں اس گروپ میں بائی سیل کولز کے علاوہ آپ کا پورٹفولیو بھی مینج کیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے اس گروپ کی مندلی فیز ہے 3000 روپیز لاسٹ میں آتا ہے ہمارا لرننگ گروپ جس میں آپ کو ڈیلی کنسیپچول اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ لیکچر پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ کو بنایا جائے گا ایک ایک سپرٹ ٹریڈر یہ فور مانت کا کورس ہے اور اس کی مندلی فیز ہے 7500 روپیز اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ کا میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں تو دوستو سی پی کا بھی جو انڈیکس آیا وہ 26 شریعہ 9 پرشنٹ آیا اکتوبر کا سپٹمبر کا جو تھا وہ 31 پرشنٹ تھا یعنی کہ دیکھیں تقریباً 4 پرشنٹ کا 4 شریعہ 1 پرشنٹ کا جو ہے اپنا کم ہی آئی ہے انفلیشن میں جو کہ زبردست ہے آنے والی نیکسٹ یہ جو ہے نومبر کا جو انفلیشن ہے مزید کم ہوگا چیزیں مزید سستی ہوں گی تو نومبر کے بعد جو اس کا انفلیشن کا آئے گا وہ میرے خیال میں 22 سے 23 پرشنٹ کے قریب آ جائے گا تو انٹرسٹ ریٹ بھی انشاءاللہ کم ہو سکتے ہیں تو دوستو دو سیکٹر آپ کے دو سیکٹر آپ کے وہ آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے جو سٹاک ہیں وہ ہے جی اپنا آٹو سیکٹر کے آٹو سیکٹر میں ہونڈا کار ہو گیا گندارہ انڈسٹری ہو گیا اس کے بعد سیزیو ہو گیا سپارک سزوکی ہو گیا ملر ٹریکٹر ہو گیا انڈس موٹر ہو گیا الگازی ٹریکٹر ہو گیا ہنو پاک ہو گیا ان سب میں آپ نے دیکھا کافی بڑھ چکے ہیں مزید بھی بڑھیں گے کل بھی یہ ہائی سائٹ پہ ایک دفعہ جائیں گے پھر اس میں آپ پروفیٹ ٹیکنگ دیکھ سکتے ہیں اس کا اس وقت جو ریشو پرسنٹ مندی کی جو ریشو ہے وہ 30 پرسنٹ ہے اور جو بولیش ہونے کی پرسنٹ ہے سیونٹی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اوور بوٹ سوری یہ اوور بوٹ سٹاک یعنی کہ ایک تھا اور دوسرا اوور بوٹ جو سٹاک ہے آپ کا وہ اس وقت بینکنگ سیکٹر ہے بینکنگ سیکٹر کی بھی اس وقت 50-50 کی ریشو ہے اس لحاظ سے کہ 50 پرسنٹ یہ بولیش ہیں 50 پرسنٹ اس پہ تھوڑی مندی ہے یعنی کہ پروفیٹ ٹیکنگ ہے تو اس لحاظ سے دونوں سیکٹروں کو آپ نے لے کے چلنا ہے اس کے بعد اگر ہم تیزی کی طرف آئیں تو یہ دو سیکٹر ہیں جن میں ابھی 80-20 کی ریشو ہے 80% تیزی ہے 20% جو ہے وہ مندی ہے وہ کون سے سیکٹر ہیں پہلا جی ٹیکنالوجی اس میں ایر لنک ایوینشیون نیٹ سال سسٹم لیمیٹیڈ اور اکٹوپس اور دوسرے نمبر پر جو سیکٹر ہے وہ انٹرنیشنل انڈسٹری انٹرنیشنل سٹیل مغل آگا اور بولان کاسٹنگ لیمیٹیڈ ان میں آپ کو 80% تیزی نظر آئے گی اور 20% اس میں پروفیٹ ٹیکنگ نظر آئے گی ٹیک ہے تو دوستو یہ ہماری ایک ایڈوکیشن پرپس ویڈیو ہے نوٹ پائسر کال خریداری کرنی ہے بیچنا اپنی مرضی سے کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست خادم اقلی سامی شداد اللہ حافظ